موسیقی کہا بہترین فیملی اب اگر اسی اصولوں سے بن گئی اب ذمہ داری کیا دی اسلام نے کہا دیکھو گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد کی ہے گھر کے اندر کی ذمہ داری خواتین کی ہے ان دونوں میں رول کس کا زیادہ اہم ہے مرد کا یا عورت کا خاتون کا مرد کا یا خاتون کا بتائیے خاتون کا کیوں اس لیے کہ یہ خاتون کی ذمہ داری ہے کہ جو پروردگار نے رکھی ہے کہ گھر کو جنت بنا دے تاکہ جب وہ مرد اس گھر میں تشریف لائے جب گھر واپس آئے تو وہ اپنے گرفتاریوں کو بھول جائے اپنے ٹینشنز کو بھول جائے اس لیے قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا اِلَيْحَا تاکہ وہ سکون کا سبب بنے خوب اب اس سے سماج سے کیا واسطہ ہم تو سماج بہتر سماج کی بات کر رہے ہیں اس سے سماج سے کیا واسطہ جلدی جلدی بتائیے خوب جواب جب وہ مرد گھر کے جنت میں محبت بھرے گھر میں تشریف لائے گا تو وہ اس محبت کو جا کر سماج میں پھیلائے گا اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہاوت ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے یہ یونیورسٹیوں میں آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کے ٹیچر کبھی غصہ کریں تو لڑکے کیا کہتے ہیں اس بچے کیا کہتے ہیں لگتا ہے کہ آج بیوی سے لڑکر آئے ہیں جب وہ جنت بھرے محول میں وہ مرد آئے گا تو اس محبت کو سماج میں پھیلائے گا جب سماج میں پھیلائے گا تو ہمارا سماج کامیاب ہو جائے گا ایک اور جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نے کہا ہے کہ ہمیشہ امام کے ساتھ وابستہ رہو عالم در محضر خدست امام کے سامنے ہیں خدا کے سامنے ہیں اگر ہم یہ محسوس کریں گے تو بہت سارے کام جس کی وجہ سے مشکلات آ جاتی ہیں ان سب سے دور ہو جائیں گے مرد کبھی بے انصافی و غصہ کرنے لگے تو یاد آ جائے گا امام اس عمل سے راضی نہیں ہے خدا ناراض ہو جائے گا اس عمل سے تو وہ بیک ہو جائے گا کبھی بیوی کوئی ایسی بات کرنا چاہے تو وہ یاد آ جائے گا کہ امام اس سے ناراض ہو جائیں گے تو وہ بیک ہو جائے گی تو پھر ان کی ایک بہترین زندگی نظر آئے گی کہ اگر ہمیں ایسے بچے چاہیے ہیں تو ہمیں حضرت رسول خدا کی سیرت کو اپنانا ہوگا اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا پڑے گا موسیقی